اس میں جو حالات اس ملک میں بنائے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں اب پھر پری ڈی ایم ٹو ایک اور تجربہ یہ قوم مزید تجربے برداشت نہیں کر سکتی جو مہنگائی پیروزگاری ایکانومی کی حالات ہم انہوںان کی حالات ملک کے بن چکے ہیں ہوش کے نا کھن لیں اور ملک کی سوچیں بجائے لندن پلان کبھی کون سا پلان یہ کر کے جو ملک میں آپ لوگ کر رہے ہیں تجربے اس سے نکلیں اور قوم کی سوچیں اس عوام کی سوچیں پچیس اوڑا عوام اس وقت مسائل میں ہیں ان کے حل کیلئے سوچیں تینکیو آج تو میکسمم اس میں آزریاں ہوئی ہیں کوئی آرگومنٹس ہوئی رہا نہیں ہوئے ٹوئنٹی سیون اپریل کی یہ ڈیٹ ہوئی ہے نیکس تو انشاءاللہ امید ہے کہ ٹوئنٹی سیون اپریل کو آرگومنٹس ہوں گے تو آج تو سمپل ایڈجرنمنٹ ہوئی ہے اور آزریاں ہوئی ہے ایسی ایم صاحب رہدیسہ مجھے ایک چیز کا فرق بتائیے گا کیونکہ آپ قانوندان ہیں کہ ایک طرف وزیرالہ صاحب خود آ کے پیش ہو رہے ہیں دوسری طرف لوگ بیماری کا بہانہ بنا کے سالوں گزارتے ہیں جلاوتنی خود ساکتے جلاوتنی کر کے پر آتے ہیں تو یہ ان دونوں میں فرق بتائیے گا دیکھیں جی گزارے یہ ہے کہ میں ٹوئٹی سیون ایئر سے پریکٹس میں ہوں میں ان کا وکیل ہوں میں نے انہیں یہ کہا ہے کہ جناب ہم نے پوری طرح عدالتوں کا اترام کرنا ہے عدالتوں میں پیش ہونا ہے اور کسی ڈیڑھ کی اوپر بھی ہم نے کوئی بانہ سازی نہیں کرنی ایک ریاست کا ایک نظام ہے اس میں صحیح ہے غلط ہے جو بھی ہے وہ ٹرائل ہو گا دیکھی جائے گی جب ایویڈنس آئی گی لیکن ہم نے آرال میں پیش ہونا ہے اور اپنا کیس جاج صاحبان کے سامنے پلیڈ کرنا ہے اور انشاءاللہ اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنا ہے اور سسٹم کے اندر رہے کہ ہم نے یہ سارا کچھ کرنا ہے بیڈا فور صاحب آپ کے ساتھ دو سانتستائیت کے گذرے ہیں جی بیان دیا ہے جو سندقوی صاحب نے یہ سیاسی بنیادوں پر کسی کے گھر میں چھاپے نام مارے جائے کیا کہیں گے شکر ہے وہی تو کہہ رہا ہوں دیر آئے دوستہ ہے شکر ہے سمجھ آ رہی ہے ان کو شکر ہے یہ احساس ہو رہا ہے کہ ان کے بھی گھر ہیں ان کے بھی فیملیز ہیں اگر آپ غیر کارونی طور پر کسی کے گھر کے اندر جاؤ گے غیر کارونی طور پر کسی کی فیملی کو حراسہ کرو گے تو یہ ضرور سوچو یہ ضرور سوچو کہ تمہارا بھی گھر ہے تمہارے بھی بچے ہیں تمہاری بھی فیملیز ہیں اور میں ان کی فیملیز سے کہوں گا یہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں جو لوگ اس لیزام میں پچھلے اس عرصے میں اس چیز کے مرتقب ہوں ہیں میں ان کی فیملی سے کہوں گا کہ سمجھاؤ ان کو آپ ایک ساتھ بیٹھتے ہو ان کو سمجھاؤ یہ بات کہ شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار بن کے کچھ نہیں ملنے والا وہ جو ہرتیں کر رہے ہیں ان ہرتوں کو کر رہے سے یہ کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں رہے اگر لوگ ایک مو پہ نہیں کہتے کچھ لوگوں کو سمجھو لوگوں کے چہرے پڑھو لوگوں کے آنکھیں پڑھو یہ کوئی کمنٹ کرے اس کو اٹھالو کوئی بات کرے اس کو اٹھالو اس طریقے سے کسی کا مو بند نہیں کیا جا سکتا انشاءاللہ